کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک لیونگ آرگینزم جو ہے وہ اپنی ڈیفرنٹ مومنٹس کیسے دکھا پاتے ہیں کیسے وہ واغ کرتے ہیں کیسے وہ دھوڑتے ہیں کیسے وہ کسی چیز کو اٹھا پاتے ہیں یا کیسے وہ اپنے آرمز کی مومنٹ یا اپنے ڈیفرنٹ باڈی پارٹس کی مومنٹ جو ہے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مسلز کی وجہ سے کرتے ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی مسکیولر ٹیشو کے بارے میں پڑھیں گے اس کو اچھے سے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آتے ہیں مسل ٹیشو کے انٹرڈکشن پہ مسل ٹیشو جو ہے یہ مسل سیلز کا بنا ہوا ہوتا ہے یا ان مسل سیلز کو ہم دوسرا نام بولتے ہیں میوسائٹس ٹھیک ہے یہ میوسائٹس کیسے ہوتی ہے یہ میوسائٹس ہوتی ہے لمبی سیلز ہوتی ہے elongated سیلز ہوتی ہے لیکن ان کا جو ڈائیمیٹر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے وہ نیرو ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم ان سیلز کو فائیبرز بھی بولتے ہیں یہ بلکل ڈھاگے کی طرح ہوتے ہیں ان کی لینگت جو ہے زیادہ ہوتی ہے اور ان کی ویڈت جو ہے ان کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ کافی کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہی ان کو ہم کیا بولتے ہیں فائیبرز مسل فائیبرز بھی بولتے ہیں اب جو یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ جو فائیبرز ہوتے ہیں مسلز ٹیشو کے ان کے پاس ایک ایسی پراؤپرٹی ہے جس کی وجہ سے یہ کیا ہوتے ہیں یہ اپنی سائز سے چھوٹے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور چھوٹے ہونے کے بعد یہ واپس اپنے سائز پہ واپس ریٹرن ہو جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں تو اسی شارٹننگ اور اس واپس اپنے اوریجنل سائز پہ آنے کو پراؤپرٹی کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم کنٹریکشن بولتے ہیں اس کنٹریکشن پراؤپرٹی کی وجہ سے اس کنٹریکشن اور لیکزشن پراؤپرٹی کی وجہ سے ہم اس ٹیشو کو ہم کنٹرکٹائل ٹیشو بھی بولتے ہیں کہ یہ وہ ٹیشو ہے یہ وہ muscular tissue کی یہ property ہے کہ وہ contract ہوتا ہے وہ اپنی size سے چھوٹا ہوتا ہے اور پھر relax ہو جاتا ہے means اپنے size پہ واپس آ جاتا ہے اس property کی وجہ سے ہم نے muscle tissue کو contractile tissue بھی ہم بولتے ہیں muscle tissues جو ہے اب یہ جو moment ہے یہ جو contraction relaxation moment جو ہے muscle tissue کے اندر ہوتی ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے muscle tissues جو ہے جو ان کی cells ہوتی ہے ان کے اندر کچھ proteins ہوتے ہیں ان proteins کی وجہ سے ہی یہ moment possible ہوتی ہے جیسے کہ actin protein ایک ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے myosin protein ہے ان proteins کی وجہ سے جو ہے muscle tissue contract اور relax ہوتا ہے ٹھیک ہے contraction اور relaxation جو moment ہے وہ proteins کی وجہ سے possible ہوتی ہے اور کون کون سے proteins پائے جاتے ہیں muscle cell کے اندر muscle fiber کے اندر actin protein اور myosin proteins muscle cells جو ہے جن کو ہم myosides بولتے ہیں یا muscle fibers بولتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر ایک سے زیادہ nucleus پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سے زیادہ nucleus ان کے cells کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ muscle fibers جو ہے یہ کیسے ہم locate کرتے ہیں کیسے یہ ہماری body میں ہوتے ہیں یہ ان کی جو arrangement ہے وہ parallel ہوتی ہے ایک دوسرے یہ cells ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ہوتی ہے parallel arranged ہوتی ہے تاکہ جب muscle cells جو ہے جب contract ہو جائے تو یہ ایک ساتھ ایک ہی direction میں particular direction میں contract ہو جائے جس کی وجہ سے ایک particular moment possible ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو muscle cells ہے یہ کیسے arrange ہوتے ہیں parallel arrange ہوتے ہیں تاکہ overall ایک particular direction میں moment possible ہو جائے اب ہم کچھ terms سمجھیں گے جو کہ muscle cell کے اندر جو ہے خاص کچھ terms ہے وہ ہم اب سمجھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے sarcoplasm sarcoplasm کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہر ایک cell کے اندر ہم دیکھتے ہیں cytoplasm ہوتا ہے muscle cell کے اندر بھی cytoplasm ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایک particular نام دیا گیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں sarcoplasm تو sarcoplasm is nothing but the cytoplasm of muscle cell ٹھیک ہے ایک اور term ہے جس کو ہم بولتے ہیں sarcoplasmic reticulum یہ sarcoplasmic reticulum کیا ہوتا ہے یہ muscle cell کا endoplasmic reticulum ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ normally cell کے اندر endoplasmic reticulum ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہے لیکن یہاں پہ جو نام دیا گیا ہے وہ sarcoplasmic reticulum اس کے علاوہ ہر ایک cell کی ہم دیکھتے ہے اس کی cell membrane ہوتی ہے یا جس کا ہم دوسرا نام کیا بولتے ہے اس کو ہم بولتے ہیں plasma membrane ٹھیک ہے یہاں پہ بھی plasma membrane ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو اس کا نام ہے وہ ہے sarco lima ٹھیک ہے تو sarco lima is the plasma membrane of muscle cell ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں muscle tissue جو ہے اس کے types کے اوپر ٹھیک ہے muscle tissue جو ہے on the basis of اس structure function location کے basis پہ ہم نے muscle tissue کو تین categories رہے smooth muscles اور cardiac muscles ٹھیک ہے یہ straighted muscles کہاں پہ پہ جاتا ہے یہ اس کی function کیا ہے اس structure کیسا ہے same case smooth muscles جو ہے اس structure کیسا ہے function کیسا ہے اور اس location کہاں پہ ہے cardiac muscles جو ہے اس structure کیسا ہے یہ جو ہے ہماری body میں اس کا کیا function ہے اس باتے ہیں muscle tissue کے پہلے type کے اوپر ٹھیک ہے جو پہلا type ہے اس کو ہم straighted muscles بھی بولتے ہیں اس کو ہم skeleton muscles بھی بولتے ہیں یا اس کو ہم voluntary muscles بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو تین terms ہے انہی تین terms کی وجہ سے ہم یہ سارا muscle جو ہے اس type ہے وہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے ڈارک bands ہم دیکھتے ہیں alternative لئے present ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو light ڈارک pattern جو ہم اس پورے ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اس نام جو ہم نے رکھا ہے straighted muscles ٹھیک ہے یا اس کو striped muscles بھی بولتے ہیں کیونکہ strips جیسے دیکھتے ہیں ہم muscles ڈیشو ہے یہ ہم عام طور پہ ہم کہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ہمیشہ bones کے ساتھ attached ہوتا ہے ٹھیک ہے کس کی مدد سے tendons کی مدد سے یہ bones کے ساتھ ہوتا ہے چونکہ عام طور پہ کہاں پہ دیکھتے ہیں bones کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو skeleton muscle بھی بولتے ہیں اس skeleton muscle بولتے ہیں اس لئے بولتے ہیں کیونکہ یہ bones کے ساتھ attached ہوتا ہے عام طور پہ یہ bones کے ساتھ ہی present ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اور ہے نام اس کا voluntary muscles یہ وہ muscles ہوتے ہیں جو ہمارے will کے مطابق function perform کرتے ہیں ٹھیک ہے means یہ muscles ہمارے control کے اندر ہوتے ہیں جو میرے سکتا ہوں چونکہ یہ میرے control کے اندر ہے ان muscles کو ہم voluntary muscles بولتے ہیں تو یہ جو میرے ہاتھ کے muscles ہے یہ کون سے ٹائپ ہوتے ہیں یہ straighted muscle tissues ہے ٹھیک ہے تو straighted muscle tissue جو ہے اس کو ہم skeleton muscle بھی بولتے ہیں اس کو ہم voluntary muscle بھی بولتے ہیں یا اس straighted کا مطلب ہے alternative light and dark bands ہوں گے اس cells کے اندر اس کے علاوہ یہ bones کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے اس کا نام skeleton muscle رکھا گیا ہے اور یہ muscles ہمارے will کے مطابق یا ہمارے control کے اندر ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو voluntary muscles بھی بولتے ہیں ٹھیک اب جو سیل کا structure ہم دیکھیں گے اس tissue کا straighted muscles جو ان کی cells ہوتی ہے وہ long cells ہوتی ہے اور جو ان کا diameter ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا پہلے بھی سمجھا تھا ان کا narrow ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے ends ہوتے ہیں یہ ends ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ non ہوتے non tapering کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ abruptly اچانک سے sharp نہیں بن جاتا ہے ان کا end جیسے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھتے ہیں یہ sharp end ہے یہاں پہ بھی sharp end ہے لیکن in straighted muscle tissue کے اندر ایسا نہیں ہوتا ان کے ends ہوتے ہیں یہ sharp نہیں ہوتے بلکہ اس type کے ہوتے اس کو ہم blunt ends بولتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ cells ہیں ان branched ہوتے ان کی کوئی branch نہیں ہوتی یہ ہم بلکل slender type لگتے ہیں اس کے اندر ہم ایک سے زیادہ نیوکلیس کو دیکھتے ہیں ایک سے زیادہ ان cells کے اندر نیوکلیس پائے جاتے ہیں اور جو جو پلازما میمرے جو ان کو cover کرتی جس کو سار کو لیمہ بولتے ہیں وہ کافی تھن ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے یہ جو سٹریٹر muscles ہیں کہاں پہ 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 جاتے ہیں یہ skeleton muscles تو یہ bones کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے ٹنگ کے اوپر ہوتے ہیں یہ فائرنگ کے اندر ہوتے ہیں یہ جو ہمارا ڈائیفرام ہوتا ہے جو ہمیں ریسپریشن میں مدد کرتا ہے وہاں پہ بھی یہ پائے جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا iso phagus ہے جس کو ہم food pipe بولتے ہیں اس کا جو پہلا پورشن ہے وہاں پہ بھی muscles پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم دوسرے type کے اوپر دوسرا type اس کو ہم بولتے ہیں unstraited muscle tissue یا اس involuntary muscles بھی بولتے ہیں یا اس کو smooth muscles بولتے ہیں یا اس کو unstraited بولتے یا visceral muscle tissue بولتے ہیں یا involuntary muscle tissue بولتے ہیں ٹھیک تو انہی نام کی وجہ سے ہم اس tissue کو سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ for example سب سے پہلے یہ unstraited ہے unstraited کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے اندر strips نہیں پائے جائیں گی اس کا مطلب ہے کہ alternative light and dark bands جو ہوتے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا وہ incels کے اندر نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ visceral tissue اس کو ہم بولتے ہیں visceral کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ tissue ہے جو ہمارے organs کے اندر ہوتا ہے جو ہمارے internal organs ہیں جن کو visceral organs بولتے ہیں یہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ involuntary muscles ہے involuntary means وہ muscles جو ہمارے control کے اندر نہیں ہوتے ہیں جو ہمارے will کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ muscles جو کی خود اپنا کام کریں جہاں پہ ہمارا کوئی control نہیں ہوگا ان muscles کو involuntary muscles بولتے ہیں ٹھیک تو اس cell کے اندر جو smooth muscle tissue کی ہوتے ہیں وہ tapering ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے اس سے ہوتے ہیں ایک ہی nucleus ان کے پاس پائے جاتا ہے اور وہ کہاں پہ اس کی location کیا ہے central means وہ بیچ میں ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم وہ بیچ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو muscle tissue ہے اب یہ کہاں کہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا elementary canal blood vessels urinary bladder یا ہمارے آنکھوں کے اندر iris ہوتا ہے یا ہمارے ciliary muscles ہوتے ہیں eye کے اندر وہ سارا کس کا بنا ہوا ہوتا ہے smooth muscle tissues کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارا سکن کا dermis پورشن ہے وہ بھی اسی muscle tissue کا بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک تو smooth muscle tissue جو ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں گے سب سے پہلے یہ unstraited ہوتا ہے اس کے اندر ہم کوئی بھی alternative light and dark band نہیں دیکھتے ہیں visceral tissue اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارے جو internal organs ہے اس کے اندر ہوتا ہے اور یہ ہماری control کے اندر نہیں ہوتے ہیں یہ ہمارے will کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں اس لئے ہم ان کو involuntary muscles بھی بولتے ہیں کہ ہمارا alimentary canal ہمارا isophagus ہمارا stomach ہمارے intestines سارا جو smooth muscle tissue کا بنا ہوتا ہے یہ ہمارے blood vessels وہ بھی اسی کا بنائے جو ہمارے آنکھوں کے اندر جو ciliary muscles ہوتے ہیں یا iris ہوتا جس کی وجہ سے ہم light کو adjust کرتے ہیں کہ کتنی ہمارے آنکھوں کے اندر جانی چاہیے وہ جو ہے وہ بھی smooth muscles کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم last type کے اوپر جس کو ہم بولتے ہیں cardiac muscle tissue ٹھیک ہے cardiac muscle tissue جو ہے اس type کے اندر دونوں properties پارے جاتے جو ہمارے جو پہلے پڑا straighted muscles اور smooth muscles جو ہم نے پڑی دونوں کی properties ہم کس میں دیکھتے ہیں cardiac muscle tissue میں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ جو cardiac muscle tissue ہے جو اس کے اندر جو cells ہم دیکھتے ہیں وہ short cells ہوتی ہے slender shape ہوتی ہے اور لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر branches ہوتی ہے جو یہ جو cells ہیں ایک دوسرے کے ساتھ end to end join ہوتی ہے یہ دوسری cell ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا end ہو رہا ہے یہ وہاں پہ join ہوئی ہے اور جہاں پہ جو جو جگہ ہے اس کو ہم بولتے ان تر جس کی وجہ سے یہ cell اور یہ cell آپس میں join رہتی ہے ایسے یہاں پہ جو ان جو ان جو جو ان جو ان کی وجہ سے جو ایک نیٹ ورک آف سیلز بنتا ہے جس کی وجہ سے اوور آل یہ ٹیشو جو ہے اپنا پرٹیک ولر فنکشن پرفارم کر باتا ہے ٹھیک ہے اب یہ انٹرکیلیٹڈ ڈسک جو ہے ایکٹیلی کیا ہوتے ہیں یہ جو اپنے جو انڈیجو سیلز جو ان کی پلازما میمبرین ہوتی ہے یہ وہ ہی جوائن ہوئی ہوتی ہے آپ اس میں جن کی جو نشانی ہوتی ہے وہ ایکٹیلی کیا بنتا ہے ہمارا انٹرکیلیٹڈ ڈسک ٹھیک ہے اب وہ کہاں ان کی پوزیشن کیا ہوتے ہوتے ہیں سینٹرلی لوکیٹڈ ہوتے ہیں سینٹر پہ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس ڈیگرام میں دیکھ سکتے ہیں اس سیل کے اندر جو یہ نیوکلیس یہاں پہ تھا تو یہ سینٹرلی لوکیٹڈ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کہاں پہ پائے جاتے ہیں ان کی لوکیٹڈ کیا ہے یہ ہمارے ہارٹ کے اندر بائے جاتے ہیں جو ہمارا ہارٹ ہے وہ ایکچلی کارڈیک مسلز ہوتے ہیں یہ جو کارڈیک مسل ہے ان کی پروپٹی یہ ہے کہ یہ کنٹرائکٹ ہوتے ہیں یہ اپنی سائز سے چھوٹے ہو جاتے ہیں لیکن واپس بھی جب رسائز ہو جاتے ہیں تو یہ کبھی فیٹی نہیں ہوتے یہ کبھی تھکتے نہیں تھکتے یہ کیوں نہیں ہوتے یہ بھی ایک کوششن ہے یہ مسلز تھکتے کیوں نہیں ہے یہ اس لیے ہے جب ایک کنٹرائکشن پیریڈ سے دوسرا کنٹرائکشن پیریڈ آتا ہے اس دوران گیاب ہوتی ہے وہ گیاب اتنا لانگ ہو جاتا ہے کہ یہ مسل جو ہے اچھے سے آرام کر سکے تا کہ دوسرے کنٹرائکشن کے لئے تیار ہو جائے ٹھیک ہے ایک کنٹرائکشن اور دوسرے کنٹرائکشن کے بیچ کا ٹائم ہے وہاں پہ یہ مسل جو ہے اچھے س ریلیکس کرتی ہے پھر اس کے بعد اب یہ نئے س کنٹرائکشن کے لئے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو کاری مسل ہوتی ہے ٹھیک یہ کبھی ٹائرٹ نہیں ہوتی ہے تو کیوں نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو کنٹرائکشن کے بیچ ٹائم ہے جو ٹائم گیپ ہے وہاں پہ اس کو ریکاوری کے لئے اچھا خاص ٹائم مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیکس سائیکل آف کنٹرائکشن کے لئے تیار رہتا ہے ٹھیک ہے یہ کنٹرائکشن اور ریلیکسن جو ہوتی ہے اس کاری مسل کے اندر اس ہی کی وجہ سے ہمارا بلڈ پمپ ہوتا ہے یا ہمارے ہارڈ کے اندر آتا ہے یا ہمارے ہارڈ کے باہر چلا جاتا ہے ہمارے بلڈ پمپ کے اندر ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جو ہے ان کنٹرائکشن کی وجہ سے ہی جو ہے کنٹرائکشن ریلیزیشن آف کارڈ مسل کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو بلڈ ہے وہ ہمارے ہر ایک باڈی پار کے اندر چلا جاتا ہے سوال